بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محترم ناظرین سچے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی مستقبل کے اعتبار سے رہنمائی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا ہے لہذا اگر ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر طور پر جاننا چاہتے ہیں تو اپنے خوابوں کی درست تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے خوابوں کی درست تعبیر جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختلف خوابوں کی درست تعبیریں آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی آج کی یہ ویڈیو خواب میں مالٹا دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے خواب میں مالٹا دیکھنا تعبیر کے لحاظ سے اچھا ہے مالٹے کا رنگ اگرچہ زرد ہے اور عام طور پر زرد چیزوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوا کرتی خواب میں زرد رنگ کی اشیاء کو دیکھنا عام طور پر بیماری کی علامت ہوا کرتا ہے لیکن چونکہ مالٹا ایسا ایک پھل ہے کہ جو خوشبودار ہے دیکھنے میں خوش شکل ہے ذاقے میں امدہ ہے اور خوشبو کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے یہی وجہ ہے کہ خواب میں مالٹا دیکھنا تعبیر کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہوا کرتا ہے خواب میں مالٹے خریدنا حصول مال کے لیے کوشش کرنا ہے خواب میں مالٹے کا توفہ ملنا کسی آدمی سے مالی فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے اور خواب میں مالٹے کسی دوسرے آدمی کو دینا کسی دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچانے کی علامت ہے اور خواب میں گھر سے مالٹے باہر پھینکنا خود اپنا نقصان کرنے کی علامت ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ خواب میں مالٹے دیکھنا خواب دیکھنے والے مرد یا خواب دیکھنے والی عورت کو اپنی جوڑ کا اور اپنی پسند کا رشتہ ملنے کی بھی علامت ہو سکتا ہے خواب میں اپنے گھر کے اندر بہت سارے مالٹے دیکھنے کی بعض لوگوں نے یہ تعبیر کی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں آگ لگ سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے درست رہنمائی کا ذریعہ بنائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین